موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک میں ہوں عادل عباسی 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی فوجی حکمرانی کا منفرد دن تھا جس روز پہلی مرتبہ فوج نے اپنے چیف جنرل مشرف صاحب جو تھے ان کی جگہ وزیراعظم نواز شریف کی جو حکومت تھی ان کے بنائے ہوئے نئے آرمی چیف کو مسترد کر دیا ان کی تقرری مسترد کر دی گئی ایک منتخب وزیراعظم کی جانب سے آرمی چیف کی ٹرپل من برگیڈ نے اسلامباد کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا عام اہم مقامات پر پوزیشننگ لے کر اپنی اور چارج سنبھالا اور فضا میں موجود جنرل اٹائٹ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو بحفاظت جب تک ان کا تیارہ لینڈ نہیں کر گیا اس وقت تک جنرل عثمانی صاحب سے لے کر پشاور تک جو ہے وہ فوج نے ملک کے اہم اہم مقامات پر اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا ملک کے نئے چیف ایگزیکٹیف کی حیثیت سے جب برسر اقتدار آگئے جنرل مشرف صاحب تو پاکستان میں جو ماضی کے مارشللہ لگتے رہے وہ اس سے ذرا مختلف نویت کا ہمیں مارشللہ دیکھنے میں آیا کیونکہ جو جنرل ایوب جنرل یایا اور جنرل زیاء الحق کا مارشلللہ تھا اس کو وہ خود لیٹ کر رہے تھے لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا جنرل مشرف صاحب فضا میں تھے اور نیچے جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا کیا گیا تھا بارہ اکتوبر انیس سو ننیانوے کو فوج نے ایک نئی راہ اختیار کی تھی کیونکہ اس سے پہلے کا مارشللہ اس سے مختلف تھے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج جو اتنا ہنگامہ بپا ہے انیس سو ننیانوے کے بارہ اکتوبر کے واقعے سے شروع کرنے کو اور تین نومبر دوہزار ساتھ کے واقعے کو کوٹ کر کے سیاست میں ٹاک شوز میں میڈیا میں ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ سپریم کوٹ کا اس میں کردار جو ہے وہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نہ صرف سپریم کوٹ نے اس اقدام کو جائز قرار دیا بلکہ ان کو جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا معاملہ صرف جو ہے وہ ایک ادارے تک محدود نہیں رہا دوسرے ادارے نے بھی جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کیا آرٹیکل سکس کے متقب شخص کی مدد کرنے والے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شریک جرم کہلاتے ہیں لیکن آج ان کے نام جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے جس طریقے سے جنرل مشرف کی بات کی جا رہی ہے نواز حکومت اور سابق جو چیف جسٹس ٹیف ٹخار چودری صاحب انہوں نے جنرل مشرف کے بارہ اکتوبر کے اقدام کو جرم کو جو ہے وہ اس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ معاملہ کئی مافیوں سے حل ہوا کئی انہوں نے کہا کہ جی تین نومبر دوہزار ساتھ کو صحیح معینوں میں آئین کی خلاف فرضی ہوئی بارہ اکتوبر کا معاملہ چھوڑ دیں ستروی ترمیم انڈیمنیفائی کیا اور بہت سارے حوالے دے کر جو ہے بات کی جاتی ہے لیکن ایک چیز جو اس وقت تیہ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستانی سیاستدان اور قوم جو ہے اس معاملے پر بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تقسیم دکھائی دے رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاملہ اگر چلانا ہے تو پھر جنرل ایوب سے ہی چلا لیں اور صرف جنرل مشرف کیوں لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کہیں سے تو شروع بات کرنی ہے اگر شروع بات کرنی ہے تو یہاں سے ہی کیوں نہیں اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ آئین و قانون کی بالا دستی تو چاہتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پیکن چوز نہ ہو بلکہ جو آئین کا آرٹیکل سکس کہتا ہے اسی کے مطابق کاربائی کی جائے اسی پر ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں کہ اس میں بہت سارے نئے رغ بھی آ رہے ہیں اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے لیکن کیا معاملہ تین نومبر دوہزار ساتھ اسے ہی چلنا اور ختم ہونا چاہیے یا پھر اس سے پیچھے بھی جو ہے بات کرنی چاہیے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لائر ہیں جنرل مشرف صاحب کے بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا اپنا وقت دینے کے لئے ہمارے ساتھ عجمل خان وزیر صاحب موجود ہیں رہنما ہیں مسلم لئے قاف کے چودری شجاعت حسین صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے بھی شامل کریں پرویز علائی کو بھی شامل کریں افتخار چودری صاحب کو بھی شامل کریں اور بڑے نام ہیں ان کو بھی شامل کریں صرف معاملہ یہاں تک نہ چلیں تو وہ بھی دلیل ایک کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ صرف جنرل مشرف سے کیوں آپ تو لوگ والنٹیرلی اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں ہمیں بھی اس کیس میں شامل کر لیں تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ذہن بنا چکے ہیں یا انہیں پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے گا تھوڑی جیر میں ہمیں جوائن کریں گے قومر زمان قائرہ صاحب فارمر انفرمیشن منسٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق اور ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ جنرل ریٹائٹ قیوم صاحب ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ایک مختصر سے بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین پروگرام کا باقائلہ طور پر آغاس کرتے ہیں اور جو معاملہ ہمارے سامنے آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ اب جنرل مشرف صاحب کی جو حمایت ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہوئی ہے چودری شجاعت حسین صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہیں الطاف حسین صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہیں انہیں کہا جی کرنا ہے تو جنرل کیانی صاحب کا بھی کریں کرنا ہے تو استخار چودری صاحب کا بھی کریں اور یہ کیا پھر پینڈورا باکس کھولنے کے مترادف نہیں ہوگا سب سے پہلے جو ہے وہ احمد رضا خصوری صاحب کی طرف جاؤں گا ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب ایک تو عدالت میں آپ کا معاملہ ہے ایک اس کا سیاسی پہلو بھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ پرانے ساتھی تھے یا حکومتیں ساتھ رہے ہیں وہ بھی باہر آ گئے ہیں یہ پینڈورا باکس نہیں کھل جائے گا پھر تو کس کس کا گریں گے آپ کو یاد ہوگا جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ تھا تو یہ ٹرم پینڈورا باکس میں نے پہری دفعہ سپریم کورٹ میں یوز کی تھی اور آج زبان زردہ عام پر یہ ٹرم پینڈورا باکس کیا انکر پرسن کیا انیلسٹ کیا جو آپ کے مہمان ہیں پھر تو یہ ٹرم کورٹ میں معاملہ تھا اور کیوں میں نے کی تھی میں نے سپریم کورٹ کو جب ایڈرس کیا تو میں نے کہا دیکھیں آپ آرٹیکل چھے ایک کا ذکر کرتے ہیں اور اسی پر فوکس کیا ہوا ہے آرٹیکل چھے کے سب کلاس ٹو کرنی پڑتے جس میں تین میجک ورڈ ہیں وہ ہیں ایڈر بیٹر اور کلیبوریٹر اور یہ آئین کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں یعنی وہ جو مامن اور مددگار ہیں وہ اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے کے پرنسپل اکیوزڈ ہیں لیکن یہاں جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا اور ساتھ ہی آرٹیکل بارہ دو پڑے ساتھ اس کے ساتھ آرٹیکل بارہ دو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں تمام قوانین ہیں ان کی اپلیکیشن ریٹروگریسیو نہیں ہوتی پیچھے سے نہیں ہوتی لیکن جہاں ایبروگیشن اور سیورشن آف دی کونسٹیوشن کا تعلق ہے یہ پروہیزر یہاں آ گیا اس کا اطلاق تئیس مارچ نائنٹین فیفٹی سکھ سے ہے اور پھر آرٹیکل ٹو سیونٹی ڈبل اے پڑے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو امبریلہ تھے بارہ اکتوبر کے اوپر ایک تھا امبریلہ اپنا لیجٹیمیسی کا بائی دی سپریم کورڈ آف پاکستان جس کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ نے تین سال کا وقفہ بھی دیا کہ آپ تین سال کو مجلہ ہو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آئین بھی تقدیل کر اور اس میں یہ افتخار چوزئی صاحب جو بعد میں بڑے اپنے آپ کو انڈیپینڈنس آف ڈیوڈیشری اور بڑے آئیکن سمیتے ہیں ان کے سگنیچرز ہوئے ہوئے تو وہاں یہ کہا گیا اب یہ دو امبریلہ جو ہیں یعنی سیونٹینھ امینمنٹ کا اس میں ویلیڈیٹ کیا گیا ان کے اقدامات کا بارہ گیا اور یہ زفرلی شاہ کا جو ہے کیس اس سے لیجٹ میسی دی گئی یہ دونوں ایٹینھ امینمنٹ کے تحت ویٹراؤ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ ویئے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں بارہ اکتوبر چاہیں تو آپ ایوب خان کی قبر کا بھی ٹرائل کر سکتے ہیں کیونکہ تئیس مارچ نائنٹین فیفٹی سکھ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ اپنے جنرل یایہ کی قبر کا بھی ٹرائل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ چاہے تو میاں نوازی کو بھی پکڑ سکتے ہیں آرٹیکل چھے کے تحت کیونکہ یہ تو جنرل زیال حق کا مو بولا بیٹا تھا پھر آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ بارہ اکتوبر کو تو اس میں بات یہ ہے اس میں جو ہم نے ہومورک کیا ہوا ہے اس میں کوئی چھ سات سال لوگوں کے نام آتے ہیں جس میں کہ ملٹری جنرلز ہیں آرمی چیفز ہیں گوورنرز ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے سیونٹیم ہیں اور اسری ججز ہیں جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جنہوں نے اوٹھ لی انڈر پی سی ہو تو جب جاج کوئی انگلی اٹھائے گا جنرل مشہر پر کہ جنرل مشہر صاحب آپ ہیں وہ شک جنہوں نے آئین کو ایبریکٹ کیا یا سوٹ کیا تو تین انگلی تو آپ کی طرف ہیں تو وہ بارہ اکتوبر کا تو معاملہ آپ ڈسکرس ہی نہیں کر رہے تین انگلی تو آپ کی طرف آپ نے جواب دینا ہے اور تین انگلیاں کا جواب آپ کیسے دیں گے کہ جب آپ نے اس پروکلمیشن او ایمرجنسی کے تحت ایک انسٹومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں اپنا پی سیو اس کے تحت اوٹھائی تو دے آر ایکولی رسپانسیبل دے آر ایکولی رسپانسیبل اس کا مطلب یہ کہ پھر چوری تو ایکسپٹ کی جا رہی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس میں اور لوگ بھی شامل ٹھیک ہے میں کمرزمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ کائرہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے میں ذرا عجمل وزیب صاحب سر یہ پانڈورا باکس بھی ایک کھلے گا جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیس میں مجھے بھی لے جائیں پرویز علائی کو بھی شامل کریں سٹس افتخار صاحب کو بھی ریٹائرڈن کو بھی شامل کریں جنرل کیانی صاحب کو بھی شامل کریں اباج صاحب دیکھیں آئین اور قانون میں میں نے مجھے نہیں پتا کہ اس میں بھی پیک اینڈ چوز ہوتی ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے آپ اس میں سے اٹھا لیں اور جو اچھا نہیں لگے وہ نہ اٹھا ہے یعنی کلاوز جو ہے آرٹیکل سکس اس کا جو کلاوز ٹو ہے اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ہو وہ آئین کا حصہ ہے کلاوز ٹو ای بیٹر ایڈر کولیبریٹر اس کی بات آپ نہیں کر رہے ہو اس میں سے زیادہ تر آبازی صاحب زیادہ تر لوگ تو اس وقت اس کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے یا پھر ان کے ایمین ایس بیٹھے ہوئے ہیں تو چلنے تو دینا جب کیس چلے گا تو آگے نام آئیں گے چیزیں آئیں گے میری بات سنیں کیس جو دیکھیں اللہ تعالیٰ پا کو کسی نے نہیں دیکھا نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا نہ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے اس کے جو کرامات ہیں اس کو دیکھ کر ہی ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پوجہ وہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہمیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سپیسیفک ایک ہی بندے کو ٹارگیٹ کرنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بیسکلی بنیادی طور پہ جو چیز موزے نظر آ رہی ہے اب آئی صاحب وہ یہ ہے کہ چونکہ مشرف نے جو سعودی حکمران تھے اس وقت ان کے ریکویسٹ پہ ایک اگریمنٹ کر کے میاں نواز شریف اس ملک سے گئے تھے وہ اپنا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں مجھے بیسکلی یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہوگا کچھ بھی نہیں یہ میں میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کے پروگرام میں آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کافی عرصے سے یہ بات کر دوں ٹھیک ہے میں اس چیز پہ لیکن اگر ہم ذاتی انات پہ چیزوں کو لیتے ہیں یہ کوئی بات نہیں اس طرح کیسے ملک نہیں چلتے انتقامی کاروائی ہوئی آپ کے ایک دوسری بات اگر کرنا ہے اگر کرنا ہے ویلکم کریں آپ بارہ اکتوبر سے کریں کریں اور شروع کریں اور اس میں جو جو بھی آتا ہے ہماری جماعت میں ساتھ دیا ہے چودری شجاعت نے کہا ہے کہ ہم بھی ساتھ جسٹس افتخار صاحب نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا اس میں جنرل کیانی صاحب بھی موجود تھے سارے تھے تو سب کو آپ پھر کریں اگر واقعی آپ نے کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف ہم نے ایک ہی بندے کو سبق سکھانا ہے یا اپنا بدلہ لینا ہے یہ آئینی قانون میں یہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی ہے پکایا پھر کہہ رہا ہے انتقامی کاروائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ آج دو سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے سامنے ہیں خرشیشہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پکن چوز نہیں ہونا چاہیے وہ تو پھر سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور زرداری صاحب بھی وہاں پر کہہ چکے ہیں کہ جی وہ بلہ پھز گیا ہے وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے لیکن وہ تو سپیسیفائی کر رہے ہیں لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ پھر پکن چوز کی پولیسی نہیں ہے آپ لوگو بھی یہ لگ رہا ہے انتقامی کاروائی ہے یا حکومت نے پہلی دفعہ کوئی بڑا کام کیا ہے آرٹیکل سکس کو انیشیئٹ کر کے گورمیٹ تو کہہ رہی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا نہیں وہ کہتے ہیں عدالت کے احکامات کے اوپر ہم نے جو ہے آرٹیکل سکس انیشیئٹ اس لیے وہ انہوں نے خود تو نہیں کیا ان کا کوئی اپنی انیشیئٹیو نہیں ہے یہ وہ کہہ جے رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کے ایک فیصلے میں جنرل مشرف کو سنگل آؤٹ کیا گیا ان کو کہا گیا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے لہذا ہم نے اس فیصلے کی روح کے مطابق یہ انیشیئٹ کیا ہے اس کے اوپر زرداری صاحب کا جو بیان ہے اس ملک کے اندر عامریت کی تاریخ بڑی طویل ہے اور اگر ایک عمر کو سزا مل سکتی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے دو گناہ ہیں تین نومبر کو گناہ ہوا چھوٹا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کا ہے وہاں سے ہونا چاہیے کسی نے نائنٹی اس کو نہیں دی تھی اگر دی گئی تھی تو اٹھارویں ترمیم میں بدرا ہو چکی ہے نہیں ہوئی تو اٹھارویں ترمیم سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا سپریم کورٹ عدالت میں خود کہا ہوا ہے اٹھارویں ترمیم کا مقدمہ آج بھی عدالت کے اندر موجود ہے تو پھر سترمیم ترمیم کو ریویو کر لیا جائے اور وہ اقدامات جو جنرل مشرف نے اپنے بینیفٹ کے لیے کیے وہ ختم کیے جائیں ایمینٹی ختم کی جائیں ایمینٹی ختم ہو شرط یہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ہمیشہ سیلیکٹیو جسٹس ہوا سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جو چیز گمٹ کہہ رہی ہے ابھی تک انہوں نے جو پروسیڈنگز کی ہیں میں کوئی قانون نہیں جانتا وہ قصوری سب زیادہ بہتر جانتے ہیں سینئر لائر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک جتنی پروسیڈنگز کی ہیں وہ سنگل آٹ کر کے جنرل مشرف کو کر رہے ہیں اس پہ چوزیسہ بار نے بڑا اچھا موقف لیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں وہ کہتا ہے ہم بھی حاضر ہیں ہمیں بھی بلائیں لیکن سوال یہ ہے لیکن کسٹ پہ یہ خیال ہے نہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا جا ہے نہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک بندہ خود کہہ رہے ہیں ڈیفیوز بھی اور کنفیوز بھی دونوں نہیں دیکھیں بگا اس پر ایک وہ تین نومبر والا معاملہ تو نہیں رہ گا پھر تو بار اککوبر پہ آلٹیمیٹلی چلا جائے گا جو تین نومبر والا معاملہ تھا اس میں بھی چاہی سابان ساتھ تھے جنرل مشرف کے لیکن انہوں نے بڑے جلت سے یہ بات کہی یہ اچھی بات ہے میری ان سے کوئی میں ان کی جماعت سے نہیں ان کا وکیل نہیں ہوں لیکن ایک بات اچھی ہے کہ آپ ماضی میں رہے آپ میں ایک دنیا کی مرافعہ کوئی اصول بھی ہے کوئی دنیا تاریخ اصول بھی ہے لیکن ایک چیز زیادہ میں رکھئے آپ جو برزی پرسیڈنگ کریں حکومت جس طرح کی چاہے ڈرافٹنگ کریں حکومت جس طرح کا چاہے ایک کیس موو کریں جب یہ کیس چلا جب بھی چلا یہ کیس اس کے اندر ایڈرز اور ایڈرز ضرور آئیں گے کیونکہ اب عدالت کا فیصلہ کیس تو عدالت کے فیصلے پر ایریشیٹ ہو سکتا ہے لیکن جو ہیرنگ ہونی ہے جو آگے پرسیڈنگ ہونی ہے وہ آرٹیکل سکس کے تحت ہونی ہے اور آرٹیکل سکس آئین ہے آئین کے اندر آرٹیکل سکس کا کوئی ایک کلاس نہیں لگے گی آرٹیکل سکس کی ساری کلاسیں اور ایک یاد رکھئے آئین کو جب آئین کے آئیندان جو ہوتے ہیں یا آئین کے جو ماہرین ہوتے ہیں جب اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اور کلاسز بھی ریڈ ویڈ فلاں فلاں کلاس وہ بھی ساتھ ملایا جاتا ہے اس کے ریلیورٹ کلاس دیکھے جاتے ہیں تاکہ کانٹیکس کو سمجھا جاتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں سمپلی کہ بلکل جنرل مشرف قیت صاحب ہونا چاہیے بلکل ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بلکل ان کو سزا ملنے چاہیے لیکن ان کو فیر ٹرائل ملنا چاہیے ٹھیک ہے فیر ٹرائل ملنا چاہیے جنرل صاحب آپ گفتگو سن رہے ہوں گے آپ کو آواز آرہی جنرل صاحب میری جی جی آرہی آپ گفتگو سن رہے ہوں گے صرف تین نومبر دوہزار ساتھ کیوں بارہ اکتوبر کیوں نہیں اور فی الحال یہ دکھائی دے رہا ہے کہ صرف جنرل مشرف صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ سارے بولنے والے میرے بڑے مربان دوست ہیں اور ان کی بات میں بڑا وزن ہے اپنے طور پر قصوری صاحب نے بھی بہت سے لیگل حوالے دیئے ہیں اور بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں اور قائرہ صاحب کے ساتھ بھی میرا ایک اپنی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے میں اکستانی کی حصیت سے یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیں اقتمائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں وچ ہنٹنگ کی کریں گے تو اس کا کاؤنٹر پروڈکٹی ہوگی ہمیں ہر کسی کو انصاف پلے اگر ماضی میں ڈکٹیٹروں کی وجہ سے یا کسی آمر کی وجہ سے کسی پالیٹکشن کو نقصان ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ٹک فار ٹیٹ کی پالیسی پہ چلیں گے تو اس سے ریاست کو نقصان ہوگا یہ بالکل بات سچی ہے بچ آئی اشور یوں یعنی میں نے بہت سی میٹنگ بھی سنڈی کی دیکھی ہیں بہت سی بریسنگ بھی سنی ہیں اس میں کبھی بھی یہ بات ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ پرسنل رینڈیٹا یا پرسنل لیول کی اوپر جیسے ایک آدمیرے بھائی نے تعلق کہا کہ یہ بیس چلی ہے وہاں سے جو سپریم کورٹ کے ایک ڈی سی این میں انہوں نے پروری مشہرت صاحب کو سنگل اوٹ کیا تو یہ بات آگے چلی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر ہونا چاہیے اور پھر یہ چال پڑا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو لیگل ڈسکیشن ہم ٹیلی ویم چینلوں پر کر رہے ہیں یہ انوارنٹیڈ ہے یہ سارا گراؤنڈ ادر کسی کو کوئی سٹاپ نہیں کرے گا کہ وہ کہہ رہے کہ یاد جو آرٹیکل سکس میں جو کنسلٹ ہوئے جو ایبیکٹرز ہیں ان کو آنا چاہیے تو بلکل وہ ڈیفنس والے یہ بات کریں گے اور یہ بات ہونی چاہیے اگر چوڑی شجاہ صاحب اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں بہت اچھی چوڑی شجاہ صاحب کا جو بیان آیا اس میں یہ کہا تھا کہ امرجنسی میں ہم نے کہا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ججز کو ڈیپوز کر دیں یا ان کو انڈر اریکٹ کر دیں جنرل صاحب کتا کلامی ہوتی ہے لیکن اگر ججز کی گرفتاری میجر ایشو نہیں ہے امرجنسی میجر ایشو ہے اس وقت بھی سپریم کورڈ امرجنسی کے نفاظ میں اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بلکل یہ معاملہ عدالت کا ہے لیکن جس طرف گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے جس طرح ابھی تاکہ اس کو پرسیڈ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں اور سنگل آؤٹ کرنے کی پالیسی چلے گی نہیں یہ مرمی لیگل میٹر کی جنرل صاحب میں آپ کی طرف بات ہوں مجھے بریک لینی ہے جنرل صاحب مجھے بریک لینی ہے اس پر آپ سے رسپونس لوں گا جنرل صاحب آپ اپنا نکتہ بیان کی دے گا پھر اس کے بعد میں سٹوڈیو میں زرہ بلکل ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا جس طرح ابھی کائرہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سیٹنڈری ایشو تھا چیف جسٹس کوٹ آنا یا جیجز کوٹ آنا اور جو ایکچولیشو ہے وہ ایمرجنسی ہے وہ پھر تانوی ایکسپرٹس دیکھیں گے کہ ایمرجنسی ایک اگر آئینی پرویین ہے اور کیا چیف آف آئینی سٹاف ایمرجنسی ملک کے اندر لگا سکتا ہے یہ ایشوز ہیں جو کہ عدالت نائے ہوں گے اور اس کے اوپر اگر کچھ لوگوں نے کنسلٹ کیا اور انہیں کہا کہ یس اس کا یہی طریقہ ہے ایس یہ کیا جائے کیس جو ہے بوگس ہے اس کے اندر کوئی سٹرنگٹ نہیں ہے تو ہم بسمس کرتے ہیں تو بسمس ہو جائے گا اگر وہ کہتے ہیں نہیں ایمرجنسی جنزب یہ نکتہ میں آپ پوائنٹ ٹیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی let the court decide it مسئلہ یہ ہے کہ میں جو سمجھ نہیں کوش کر رہا ہوں پھر جو بارہ اکتوبر انیس سن دیکھیں عدالت کے موں میں ہم الفاظ تو نہیں چھیک آپ چھیک کہہ رہے ہیں میں جائے نہیں ہوگا میں نے آپ کے اس نکتے سے اتفاق کیا جنزب پوائنٹ ٹیکن میں میں ذرا گزارش کرنا چاہ رہا تھا ایک سوال ضمن ایٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ تو چلے آپ کا موقف اس پر آ گیا لیکن بارہ اکتوبر کو اس ملک کا آئین اور قانون آئین ٹوٹا تھا یا نہیں جی بالکل یہ بالکل ٹیک تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی پھر عدالتوں میں اس کے اوپر اس کے اوپر بلکل ٹیک ہے نا ہم سارے آج اس کی اشیو کو ڈسکاس کر رہے ہیں میرے خالد میں ہمیں پارٹی پوائنٹ نہیں لینا ہمیں پاکستانی اور قومی پوائنٹ لینا ہم یہ کہتے ہیں درست بات جب بھی آئین ٹوٹا وہ ٹوٹا اس سے پہلے زیال آق صاحب نے بھی تو کوئی مطلب ممول کے ساتھ سیور نہیں ہوا اس کے پہلے یہ ساری ہماری تلخ تاریخ ہے جس کا جواب لکھ میں ذرا میں ذرا کچھ ان کی آواز بھی صاف نہیں آ رہی چیک پوائنٹ دیکھیں میں آپ کی طرف آتا ہوں دیکھیں ایک بات یاد رکھئے اس سے اتنی بہشگافیاں نکلنی ہے اس کیس میں اتنا کچھ نہیں دیکھیں نا یہ ہم کہتے ہیں کہ جی امرجنسی کیسے لگا دی آرمی چیف نے تو پھر آپ یہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ آرمی چیف کو کس نے جازت دی صدر کا الیکشن لڑ لے اور کیوں جازت دی بھئی اس کو آپ نے ایک بندے کو اردی میں صدر بننے کی آپ نے ایک یونی فارم والے آرمی چیف کو سیست کرنے کی چیف ایگزیکٹیف از دا کنٹری بننے کی اجازت دے دی آئین میں تربیم کرنے کی اجازت دے دی آپ نے سب کچھ کر دیا اور یہ آپ کی دیوئی اجازت کے تحت ہوا اب اگر وہ اپنے اختیرات سے تجاوز کر گیا ہے تو میں ابھی کسوری صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ دیکھئے آپ روز آئینی پیٹیشنز ہوتی ہیں ہائی کورٹوں میں آئیٹیکل ون اینٹی نائن کے تحت ہوتی ہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا میری کریکشن کر دیجئے میں لان انہوں نے بندری اور آئیٹیکل ون ایٹی فور کے تحت ہوتی ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جی یہ آئینی پیٹیشنز ہے یہ آئینی قانوندان ہے اور عدالت کے اندر ہائی کورٹوں میں خارج ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا پر اگر عدالت ایکسپٹ کر لیتی ہے تو عدالت لکھتی ہے کہ یہ illegal ہے unconstitutional ہے ultra virus یہ ساری باتیں لکھ کے اس کے effect کو ختم کر لیتی ہے کہ آئندہ سے یہ نہیں ہوگا جو ہو گیا وہ ہو گیا یا اس کے کوئی effect اگر ختم ہو سکتے اس کو کر بھی دیتے اس معاملے میں یہ بھی ایک آئینی وائیلیشن ہوئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی وائیلیشن نہیں کہ اگر وہ قانون توڑتا ہے کوئی سیگریٹری کوئی وزیر کوئی حکومتی عددار تو آپ پٹیشن میں کوٹ میں جا کے اپنا تحفظ لیتے ہیں اور عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اور سینکڑونی ہزاروں دیجمیٹس آتی ہیں ہر سال جس میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ آئینی انعراف ہے آئین سے تجاوز ہے ultra virus ہے فلاں فلاں اس کے جو لفظ ہوتے ہیں اور illegal unconstitutional لیکن اس کی سزار نہیں ہوتی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ یونی فارم میں الیکشن لڑنے کی سزار بننے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ سزار بن کے بیٹھ جاتا ہے ٹو کیپس اس نے پہنی ہوئی ہے وہ کونسی کیپ اتارے گا اور کونسی کیپ پہن کے کس وقت کونسی حیثیت میں فیصلہ کرے گا it's a very difficult issue complex issue ہے میں ذرا یہ فرمائیے کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے وہے کہہ رہے ہیں ماضی کی حکومتوں نے آمروں کے جوتے پولش کی ہیں کیا وہ تمام سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے یہ معافی مانگے جی سب نے جوتے پولش کی ہیں میرے خیال میں کہ وہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوگا بہرحال نہیں ایسا نہیں ہوا گیا کیوں ان کی جماعت نے نہیں کیے تھے کس آمیر اللہ میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ایک میں میری بات سنے وہ تو سیاست میں آئے اس کی وجہ سے وہ ایک علیہ دہ موضوع اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی فلانے کی وجہ سے آیا امران خان صاحب کرکٹر ہم یہ کہتے ہیں بلکل وہ امران خان آئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں امران خان ایک کرکٹر تے تو سیاست میں آئے ہیں ایک اس کا تا دربہ پتہ تا ویسے کوئی نہیں آسکتا آسمان سے کوئی آسکتا ہے بھارت میں عام آدمی پارٹی کا آدمی وزیر آلہ لگ گیا آپ کے رہے ہیں کیسے نہیں آسکتا ہے پاکستان میں اس طرح کیوں وجہ وجہ یہی جو بسکس کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ابھی جو بات کمر زمان کہا رہا ہے سارا نے کہ یہ پڑی امپورٹن باتیں دیکھیں زفر علی شاہ کیس جو ہے اس میں مشرف صاحب کو جو گیارہ رکنی بینچ تھا انہوں نے تین سال حکومت اور ایزے دوسرے پیرے میں ایزے آرمی چیف اس کو آئین میں رد و بدل کا حق دیا تھا وہ تین سال کے لیے نہیں تھا میں وہی کہہ رہا ہوں اور میری بات سنیں اور اگر وہ اگر وہ میں نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ مشرف غدار تھا تو اس غدار سے پھر آپ کے مسلم لگنون کے جب پیپس پارٹی کی حکومت بن رہی تھی تو اس وقت آپ کے منسٹروں نے حل کیوں لیا تھا ایک میری بات سنیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے وکیل استغاشہ کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف صاحب رویل پنڈی کے فوجی اسپتال میں جا چھپے ہیں یہ کیا بات ہے تو یہ تو جنرل صاحب کو چاہیے جو ابھی مسلم لینون کے کہ پہلے تو وہ اپنے وکیل استغاشہ کو ذرا فرمائے ہیں کہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اس ملک میں پہلے بھی کافی لوگ بیمار ہوئے ہیں اور بیر گئے ہیں یہ مثال ہے ہمارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس ملک سے لوگ اگریمنٹ کر کے باگے ہیں یہ بھی مثال ہے ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت ہے کسوری صاحب ایک بات بڑی خوبصورت ہے کسوری صاحب سوٹس ایک جملہ کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے مجھے بسی بڑا it sounds very good کہ چلے جنرل بھی مارشل لاؤں کی ڈکٹیٹروں کی مخالفت کر رہے ہیں بھلے ریٹائری شاہی لیکن چلے کر تو رہے ہیں نا ایک کم از کم ریال ہے مجھے بڑا اچھا لاغ رہا ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو صدا ملنی چاہیے جنرل صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں کسی پارٹی کا لائل ہونے سے زیادہ پاکستان کا لائل ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر یہ پارٹیوں کے لائل ہوں گے تو پاکستان کے لائل ہوں گے یہ بڑا ہی غلط تصور ہے جو مشرف صاحب کے ساتھ لوگ تھے میں ایک سیکنڈ ساتھ جو مشرف صاحب کے ساتھ لوگ تھے اس وقت آج کتنا لوگ کیبن ایڈ میں بیٹے ہوئے جو ایڈر بیٹر کو لیبریٹر میں آتے کوئی ان کا پوچھتا نہیں ہے وہ آج آ کر جو مشرف صاحب کے دور میں ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر کمرزمار کائرہ صاحب کے ساتھ ٹی وی ٹاک شو کہتے تھے آج وہ کس کو پروٹیکٹ کر رہے کمارے کوئی اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہے سیاست کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کل ادھر بیٹھا ہوں کل ادھر بیٹھا ہوں تو پھر جنرل صاحب کی سیلیکشن غلط تھی نا ایسے لوگوں کو سیلیکشن کیا جو اور لوگیں پرندے گئے میں جنرل صاحب کی سیلیکشن کی تو اپنی جگہ پہ غلط ہے غلط بلکل میں کہتا ہوں تھی ٹھیک ہے اگر اس وقت یہ کسوری صاحب جیسے غیرتی لوگوں کو ساتھ رکھتا تو یہ حال نہ ہوتا لیکن کچھ لوگوں میں ابھی بھی ہے ان لوگوں سے آپ پوچھے جن کو آپ اپنے ٹی وی ٹاک شو میں بٹا کر بڑے وسکٹ مسکٹ پہن کر بیٹے ہوتے ہیں ان سے ذرا پوچھے کہ آپ کے کدھر اخلاقیات گئے کل تک آپ مشرف کے گن گانتے تھے پھر اس کے بعد آسفانی زرداری صاحب کے گن گانتے تھے آج آپ جو ہے نا میاں نوائے شریف صاحب کے گن اگر انہوں نے ان سے وفا نہیں کیے میں میاں نوائے شریف صاحب سے بھی وفا نہیں کر رہے گا میں جنرل صاحب سے پرسپاند لوں آپ کو سوری صاحب پلیز گوئی دیکھیں اگر میاں صاحب کی آپ پلیٹیکل کیریئر پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک نظر آئے گی کہ he feels very uncomfortable from the army شروع سے ان کی جنرل کاکڑوں کرامتوں میں بتا رہا ہوں وہ جو راجوارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں نا وہ راجوارہ جو ہے وہ آئین کے اندر اس راجوارے کی گنجائش نہیں ہے وہ تب ہی ہو سکتا کہ when you are fully power آپ extra constitutional power مسال تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے فیڈل سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ آبا جی کے پاس فائلے لے گا جاتا تھے بھئی آبا جی ہر گھر میں آبا جی کی عزت ہونی چاہیے لیکن آبا جی کا آئین میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اب شہباز شریف چیف پرسر تھا وہ تو ایمانے صدر میں نواز شریف نواز شریف کو پروٹیکشن مل رہی تھی وہ تو آج بھی ہو رہی پروٹیکول مل رہا تھا ایمانے صدر میں بھائی بھائی کا تو کوئی صدر صاحب تو بڑے لوگ بھائی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے یہ ان کی پرانی حادت ہے دیکھیں انہوں نے ڈیبل چیف کو گھر بیجا انہوں نے جہنگیر کرامت کو گھر بیجا انہوں نے خواجہ ضیاء الدین بٹ کو اسی بنایا اور اس کی اپسنس میں آرمی چیف اس کو گھر تو آنے دو یار وہ سرکاری وزرٹ پر گیا ہے پھر میں بتاؤں کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں واشنگٹن انہوں نے اپنا واشنگٹن پورس نیو یوک ٹائم اور لندن ٹائم میں پورے ایک ایک فل پیج کے اشتیار چپے جو کہ ایک ایک پانچ پانچ ملین کا اشتیار تھا جس میں کے لکھا ہوا روگ آرمی پاکستان آرمی کو روگ آرمی پینٹ کیا گیا اور میں ایکسیڈنٹلی میں گزرا سا پاکستان امبیسی کے سامنے سے وہاں تین چار سو انڈین عورتیں مرض پاکستان آرمی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے اور تمام امبیسی بند ہوئی پڑی دی کیونکہ وہاں ریاس کوکرس ہوگی ساری بند اندر سے اندر سے دیکھ رہے تھے نومل یہ ہوتا ہے امبیسی کے بعد جو پروٹیسٹ ہوتی ہے ایک آتا ہے ممبر امبیسی کا وہ آکے لیتا ہے اور ریپزنٹیشن آر سب تک ایڈیس کرتا ہے نو بوڈی اس کھویں میں نے گاڑی کھڑی کی آئی وز ایکسیڈنٹلی آئی وز دیار تھی آئی ایڈیس دیم فر ہاف این آر اور میں نے آئی پرٹیکٹیڈ پاکستان آئی پرٹیکٹیڈ پرٹیکٹیڈ پاکستان آر بھی اور میں نے ان کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن لی یہ ان کی جبلت میں ہے آنفرچنٹی یہ اشتہاب بھی نہیں ہو چپائے تھے آج کل دیکھیں اس نے کیا کہا اپنا مشیعہ اکرم نے کہا کہ جمعہ مشرف بھگوڑا ہو گیا ہے اور وہ اے ای 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 ف آئی سی کے ہائی ڈاؤٹ میں یہ جو میں نے بات کی ہے ایک انسٹیوشن اس انسٹیوشن آرمی اس کے ہائی ڈاؤٹ میں کیا آرمی آپ نے تو پروسیکیوٹر صاحب کو کچھ اور بھی کہہ دیا سر آپ نے بھی تو میں نے بالکل کہا میں نے کہا تم تو ایسے لگتے جیسے ہندرستان کی فوج کے پروسیکیوٹر ہو جو پاکستان کی فوج کے کمانڈن چیف کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے ای ڈیڈ سی ای سٹینڈ بائی دیٹ کیونکہ اس کا ایٹیجوڈ ہی آرس پور ایٹ ہی آرس پور ایٹ چھیک جنرل صاحب جنرل صاحب لیکن مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روگ آرمی کی اشتیار جو ہے وہ انمیان آواز شریف صاحب نے لگوائے تھے یہ کسی طرح کسی وقت میرے تک بیٹھے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتے تھی اور وہ کیا تھا اور پاکستان کی ایٹیلیجنس ایجنسی جانتی ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھے جنہوں نے پاکستان کو پروجیکٹ کیا روگ آرمی کی چکر میں تو کینڈلی ہم دیکھیں ہم اگر اپنا اپنا ڈنڈورہ پیٹھتے رہیں گے اور ہر دوسرے بند کو اوپر اٹیک کریں گے اور اپنے حیبان میں نہیں دیکھیں گے تو ہم آگے میں جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پارٹی کی لائیلٹی تو اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ریاست کی لائیلٹی پیلے آتی ہے کئی پارٹیوں کی اندر ایسی مسائل ہوئے جہاں وہ اندر سبوں کی بات کرتے ہیں ملوک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کچھ نے توڑ بھی دیا تو وہ بھی پارٹی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر پارٹی کے اندر وہ بے وطن لوگ ہیں سارے لوگ پاکستان کی یہ کام کر رہے ہیں ہماری یہ سوٹ چاہیے اور جو لیگر ایشیوز ہیں تو بوٹس کے اندر سوئے سر لیکن لیکن کیا یہ مطالبہ دیکھیں ایک منٹ سار میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور انیسلی یہ میری بلکل انیسٹوپینین ہے کہ ماضی میں صرف آمروں کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ جی ہم پرویز مشارف کو کریں گے یا زیادہ کو کریں گے ییس انہوں نے غلطیاں کیا ییس انہوں نے ایبروگیٹ کیا ییس انہوں نے بہت غلط کیا اور اس سے پاکستان بھی ریل ہوا ادارے کو بھی نقصان ہوا ملک کو بھی ہوا لیکن ہم پالیٹیشنز کو بھی ہم لیگل جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بلکل نہیں کرتے یہی لاکھ ایکسپرٹس ارشاد آپ کی جو چیف جسٹس نے ان کی ورڈکس کا آپ نے دیکھ لیا اور پھر سارے پارٹیوں والے ملکے میں نے با خدا جی ایچ کیوں میں دیکھا لائن لگی ہوتی تھی وقت کٹے پہن کے کہ ہمیں بزارتے تھے ہم اپنی پارٹیوں چھوڑ کے ہمیں کو تیار ہیں یہی پرویز مشارف صاحب کے ٹائم کے اندر بھی یا الحق کے ٹائم کے اندر بھی جب ان کا وہ تھا تو مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ کسی فرکیسی ہوئی بینڈ بیک ورڈ پور تو اس لیے ہم سم رسپانسیبل ہیں تو کائنڈلی اس کو دیکھا جائے کہ آئندہ یہ ایسے نہ ہو ماضی میں کیا کچھ ہوا اور اس کو کیسے آپ کو سی ٹھیک لائن کی طرف لے کے جانا ہے ہر بندہ آپ کو پاک ساف دیکلئر کرتا جائے گا اور صرف یہ کہے گا یہ مدار ہے ہم نے یہ حدویہ کے لوگ بھی ہیں یہ جادوگر وکیل ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے لے کے دوہر آمر کا ساتھ پیجا اور ان کو غلط راستہ دکھایا اور مصیبت میں گرفتار کیا ملک کو بھی یہ بھی سارے رسپانسیبل ہیں اور اسی طرح پالیٹیشنز بھی ساتھ ساتھ ہوئے آپ نے پتہ ہے پرویز علی صاحب نے کہا آپ دس سال وردی میں رہے جنگ یہاں لہور میں ابھی آپ دیکھیں لہور میں گلسہ کر آگے دس دفعہ وردی میں لگ کر رہا ہوں اگر یہ ملک میں تو پھر آج پھر مارشل آن کی بات کریں کہہ دیں رہی شریف صاحب کو کہ آج آئیں ہم نہیں چلا سکتے آپ دس سال بیس سال وردی کھانے اور چلائیں یہ ساری باتیں غلط تھی ہمیں نادم ہونا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اور ابھی اگلیہ کا اللہ کے کرم سے پہلے سے بہت اچھا رول ہے یہاں کوئی ڈوگر نہیں بیٹھا ہوا کوئی شاہد عصم خان نہیں بیٹھا ہوا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمیں پورا تقلیت دینی چاہیے اور مضمت کرنے چاہیے اگر کسی کی ویڈیٹمائزیشن اور کسی کے ساتھ میں ایک بریک میں خیرہ صاحب بریک لے لو آپ کی طرف مردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت کون سے جاج صاحب نے دی نہیں میں ذرا بریک لے لو ایک بریک کے بعد اس نکتے کو بھی اٹھائیں گے اجازت کا اگر سیاستدان کہتے رہے تو اداروں سے بھی تقویت ملتی رہی صرف مارشاللہ جو ہے وہ تن تنہا نہیں آئے اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر جنرل صاحب ہوا میں تھے اور جنرل عثمانی اور جنرل محمود یہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو ان کا نام کیوں نہیں ہے کہ جب وہ ہوا میں تھے تو یہاں کروائیاں شروع ہو گئی تھی اور صرف فرد واحد کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوشان دے ایک تو کائرہ صاحب جنرل صاحب کا بھی اس پر ریسپونس کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت جاری بحث ہے اس سے کیا یہ تیہ نہیں ہو رہا کہ سیاستدان جو عامریت کا سہارا لیتے رہے یا فوجی حکمرانوں کا سہارا لیتے رہے اس ڈیبیٹ میں کھل کر ایکسپوز بھی ہوتے جا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے بڑی گندی تاریخ ہے انفارشنیٹلی اس میں اداروں کا بھی گند ہے فوج نے بھی کیا ہے بدلیاں نے بھی کیا ہے سیاستدانوں نے بھی کیا ہے میڈیا نے بھی کیا ہے کس کس نے یہاں موکالا نہیں کیا یہ خرابی ہیں کون نہیں کس کس کلاس نے نہیں کی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرہ نے دیئے جنہوں نے پاکستان کی بہت بڑی خدمات کی وہ سیاستدان بھی بہت کاداور تھے وہ میڈیا کے لوگ بھی بہت کاداور تھے وہ جاج بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے بہت کمال کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم غلط فیصلے نہیں کریں گے ہم پریشن میں نہیں آئیں گے جنرل بھی بڑے کمال کے تھے جنہوں نے کہا کہ صرف اپنا جو کانسٹویشنل رول وہ ادا کریں گی سعید و زمان جلدیکی صاحب جیسے جج بھی تھے جنہوں نے بھارت کمال کے تھے نام بھی لے سکتے ہیں جنرل کیانی صاحب نے بھی جو ہے وہ پانچ سال پیپلز پارٹی کے دور میں کئی مواقعوں پر یہ بات ہوئی کہ ملٹری کوئی ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں کیا نام بھی لینا چاہیے میرے خیال ہے اگر ہم تنقید کرنے والے کا نام لیتے تو میرے خیال ہے جس نے اچھا اقدام کیا اس کو بھی شاہد نہیں ہے لیکن ایک بات اخلاقی دور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام لیتے ہیں فرض کریں میں تو دوسری طرف میں کسی کے اوپر کرسائز بھی کروں گا نا تو جب میں کرٹک بنوں گا اس کا تو وہ موجود نہیں ہے یہاں تو یہ مناسب نہیں ہوگا لوگ جیسا وہ ایک لمبی بیعث ہو جاتا ہے اور میں ایک بات یہ کرنے لگا ہوں کہ اس عمر میں ہمیں چاہیے یہ ہاں جنرل مشرف اس وقت ایک لیونگ ایسی پرسنیلیٹی ہے جس نے آئین سے انحراف کیا ہے جنہوں نے فوج کو فوجی ٹیک اوور کی اب اس ٹیک اوور کے اوپر بہت سارے اعتراضات ایشو یہ ہے کہ اب اس معاملے کو فیوچرسٹکلی بند کرنے کی ضرورت تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ائر ایمبولنس آئے گی اور لے جائے گی تو پھر وہ کیسے بند ہوگا دیکھیں میں تو نہیں کہ میری تو خواہش نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر ایمبولنس آئے اور وہ چلے گئے تو یہ گورنمنٹ کسی کے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی اور عدالت نے اگر ان کو رستہ دیا تو پھر بھی ایک اور صورتحال ہوگی کچھ سوال جائے بھائی کہ مستقبل کے لیے آپ اتنے بڑے کلیشیز میں مت جائیے بہت سارے ایشوز ہیں ہاں سب سے بڑی بات میرے لیے جنرل مشرف اس وقت ٹرائل فیس کرنے کی پوزیشن میں ہے ان کو جانا چاہیے ٹرائل ان کا ہو رہا ہے رک گیا نا کوٹ کانسٹیٹوٹ ہو گئی ان کے خلاف فرد جرم آ گئی اب آئیت نہیں ہوئی ان کو سنایا نہیں یا لیکن ایک پروسس کسوری ساب پورٹ میں پیش ہو رہے ہیں شیخ ساب پورٹ میں پیش ہو رہے ہیں ایک پروسس شروع ہوا ہے آرٹیکل سیکس کا اس بلک کی تاریخ میں اگر آپ کسی شخص کو اس کے ایک جرم پہ گناہ گار ٹھہرانا ایک سنگل آؤٹ کر کے تو کافی مشکل کام ہے سزا ملنی چاہیے کچھ سزائے نوشنل ہوتی ہیں علامتی ہوتی ہیں وہ دے دی جائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ رستے بند ہوں ادھروائیز یہ اتنا بڑا پر ڈورا باکس ہے اور کسوری صاحب کی ٹیم جو ساتھی ان کے ہیں جب یہ عدالت کے اندر جا کے یہ معاملہ کھولیں گے تو یہ باتیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہ چھوٹی رہ جائیں گے اس سے بہت کچھ اور کھولنا ہے یہاں پہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا کہ جنرل مشرف نے تین کیپس پہنی ہوئی تھی ہم ہی وز چیف ایکزیکٹر ہی وز پریزیڈنٹ ہی وز آرمی چیف صدر ٹائی لگا کے صدر آج میں بیٹھا ہوا آرمی کے فیصلے کر رہا ہے اور آرمی چیف کی وردی میں ایک بندہ پلیٹیکل فیصلے کر رہا ہے اس کے فیصلوں کو سیگریگیٹ کرنا الگ کرنا یہ پوسیبل نہیں ہوگا نہیں پھر وہ جنرل صاحب کا وہ نکتہ کہ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے مطلب پھر اگر آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی سیمبولک قسم کی پنشمنٹ میں کچھ تدویز نہیں دے رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہے بالکل کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے یہ سیمبلزم آنا چاہیے سخت سزائیں دینی چاہیے سزائیں جو ہو قانون کے مطابق ہوں اس کے آگے آگے رستے ہیں لیکن کسی ایک شخص کے خلاف اگر یہ ہوا تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ سنگل آؤٹ کر کے اگر آپ سیلیکٹیو جسٹس کریں گے that will not be justice that will be something else جی کسوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس مقدمے کو لانے کے محرکات کیا ہیں اس کو تھوڑا examine کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹیں باگ ڈاؤن ہو جائیں issues میں اور ان میں capacity نہ ہو اہلیت نہ ہو ان problems کو solve کرنے کی اور لوگوں کا demand ہو اور لوگوں میں ایک حیجانی کیفیر develop ہو رہی ہو تو normally governments جو ہوتی ہیں ایک diversity objectives adopt کرتی ہیں ایک non issue کی طرف لوگوں کو focus کرتی ہیں which is not an issue اور تاکہ issue سے لوگوں کی نگاہ ہٹ جائے وہ تو کہتے ہیں عدالت نے کہا عدالت نے کہا بات یہ ہے کہ عدالت کا کہنے سے تو نہیں ہے نا عدالت سبیم کو that's a prerogative of the federal government جی تھی federal government نے اپنے دیکھنا ہے سی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے گلی بزاروں بسوں میں تندور پر جنہ مشرف کے مقر نہ کوئی یہاں مہنگوائی کا ذکر کر رہا ہے نہ یہاں ذکر کر رہا ہے شیعہ سنی فسادات کیا بسم نہ چودہ گھنٹے میں شیڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے نہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کراچی روشنوں کا شہر ہیں دیروں میں ڈوب چکا ہوا ہے نہ یہاں اپنا جو اکنومک کرائسس ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے لوگوں کا دھیانی ادھر چلا گیا نمبر نمبر ٹو ان کے جو نقاط تھے جب یہ الیکٹ ہو کے آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ الیکشن میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے ہم اس ڈکٹیٹر کو لائیں گے کٹیری میں تو جب انہوں زیادہ اس کو پیسٹر کیا تو انہوں نے ایک طریقہ یہ ڈھونڈا کہ اس کیس بنا کر عدالت میں پھنگ دیا جائے تاکہ بال جو ہے عدالت کی کوٹ میں پھنگ دو اور وہاں عدالت جانے اور جنرل مشرف جانے ہم تو بری زمہ ہو گئے یہ ایک سارا آپ کے خیال میں جان چھوڑائی ہے جان چھوڑائی ہے جی ٹھیک ہے آگر بریف کومنٹ کرسکیں we are running out of time جنرل صاحب باہر تو نہیں جارے نا اپنا علاج کرانے چونکہ معاملہ جو رپورٹ سامنے آئی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سارے وہ علاج ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کا جو تین دو دو ہفتے پہلے جو ایک ٹی وی انٹرویو دو تین آئے ہیں ان میں جو انہوں صاف کا کہ یہ میرا گھر ہے اس فوج کے ساتھ چالیس سال کی میری وابستگی ہے میں نے سکسٹی فائی سیونٹی وان کارگل جنگے لڑی ہیں میں نے اس ملکہ صدر بھی رہا ہوں میرے دوست ہیں میرے اشتدار ہیں جانی رہے دیکھیں ان کے بیان جو ہے دیکھنے میں تو آپ کی تو بڑی اٹیچمنٹ بھی بڑے کلوز ہیں آپ دیکھیں آئی 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 کلوز لیکن ان کی یہ بیان کے بعد تو یہی ہے کہ وہ انلیس کہ ڈاکٹر اگر ڈاکٹر رکمنٹ کرتے ہیں کہ ان کے علاج باہر جانا چاہیے سر یہ جو ابھی میڈیکل رپورٹ آئے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اے ای 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 سی سارے اور بھی بڑے ہسکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں جو ہے چھیک میں ذرا جنرل صاحب ذرا وقت ختم ہوئی جتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے میں علاج کی بات سوٹی بتا دو آپ کو جتنے لوگ علاج کرانے باہر جاتے ہیں 99% کا علاج یہاں ہو سکتا ہے لیکن وہ حکمران ہو وہ بیورکریٹ ہو وہ سیاستدان ہو وہ میڈیا کے بالکان ہو جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ سابق صدر ہوں وہ سابق صدر ہوں حاضر صدر جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ اپنے وسائل کی بنیاد پہ باہر بہتر فیسیلٹ کر لی جاتے ہیں علاج تو یہاں موجود ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ فرگیونگی پریشیس ٹائم کمرزمان کائرہ صاحب احمد رضا قصوری صاحب جنرل عبدالقیوم صاحب اور ہمارے ساتھ اجمل وزیر صاحب موجود تھے ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کہنے سے کاسر ہوں عادل عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ